بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شک صدرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس میں سوال کیا مولا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غریب نہ ہو کوئی آدمی مفلس نہ ہو غربت اس کے نزدیک نہ آئے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بندہ خدا میں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی اکرم نے انشاءال فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو کبھی غریب نہیں ہو سکتا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا تو اس نے پوچھا ابن رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ وہ بندہ ہے جو کفیز سے کام لیتا ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اپنے فریشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے رزق کے اسباب محیع کرتے رہوں چونکہ اس نے اپنے وجود اپنے آپ پر فضول خرچی کو اس نے محفوظ رکھا ہے اور اس نے میانہ روی کا طریقہ اور راستہ اختیار کیا ہے اور حکم دیتا ہے فضا فریشتوں سے کہ اس کے غربت کے تمام دروازے بند کر دو چونکہ فضول خرچ نہیں ہے یہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اور جو بندہ فضول خرچ ہو اللہ کے جو ناپسندیدہ عمل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ فضول خرچی جب انسان فضول خرچی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ غربت ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے مفلسی سے وہ اپنی جان چھڑا لے گا مفلسی من عموزی قنیدہ